پاکستانیوں کی انتظار کی گھڑییں ختم ہو چکی ہیں بل آخر وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا جلدی سے ویزا اپلائی کیجئے اگر یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تو بعد میں آپ پچھتاتے رہیں گے آج کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے ویزوں کے حوالے سے ویزٹ ویزا ورک ویزا اور خاص طور پہ جو بہت سے کمنٹس آ رہے تھے لیبر ویزا کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں اچھی نیوز ہے ویزا یا ویزٹ ویزا یا پھر اپلائی کریں گے لیبر کا ویزا اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے کون سی چینجز آئی ہیں اس میں اس پہ بات ہوگی السلام علیکم گائز میں ہوں غلام اسغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سو چھاسی فری ویزا یوٹیوب چینل تو بغیر ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پہ جو ہے جو آپ نے تھامنیل دیکھا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ ویزٹ ویزا والے جو ہیں وہاں پہ ایک ویسٹن بار بار میرے پاس آ رہا تھا کہ ویزٹ ویزا والے جو ہیں ان کا ویزا کنولٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو اب ویزے کنولٹ ہونا اسٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی اگین آپ اچھی کمپنی ہیں جن کو سٹاف ریکوائیڈ ہے اور جس بندے کا ریکارڈ اچھا ہوگا وہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ اچھا ہوگا جہاں پہ اس نے پہلے کام کیا ہوگا اس کا اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ چیک کریں گے اور ان کو جو ہے ویزا پروائیڈ ہوگا لیکن اچھی نیوز ہے کہ ویزے ہیں لگنا اسٹارٹ ہو چکے ہیں جو وہاں پہ ٹرانسفر کر رہے تھے یا جو ویزٹ ویزا پہ گئے تھے ان کو اگر کوئی آفر لیٹر پروائیڈ ہوتا ہے کوئی ملتا ہے کوئی جوپ ملتی ہے تو ان کا ویزا جو ہے اس میں ویزٹ ویزا جو ہے ورک ویزا میں کنولٹ ہو جائے گا نمبر ٹو پہ ہم چلتے ہیں جی ورک ویزا والوں کی طرف کے جو کو کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے چاہے وہ ورک ویزا ہے چاہے وہ ویزٹ ویزا ہے یا چاہے وہ لیبر کا ویزا ہے یہاں پہ اگن میں آپ کو بتا دوں کہ جو لیبر ویزا والے ہیں ان کے پاس اگر میٹرک کی ڈگری ہے یا سنت ہے تو وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اگر انڈر میٹرک ہے ایٹ کلاس ہے نائن کلاس ہے یا وہ میڈل پاس ہے تو وہ اٹیسٹڈ ہونے کی ریکوائیڈ نہیں ہے صرف آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے سکول کا سیٹیفکیٹ کہہ لیں اس کو یا سنت وغیرہ یا ڈپلوم کچھ بھی آپ اس کو سکول کا سیٹیفکیٹ کی بول لیں سیون کلاس کا فائف کلاس کا تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اٹیسٹڈ نہیں چاہیے کلیر ہو چکی ہے بات بہت سے لوگ مجھے کمیٹس کر رہے تھے کال بھی کر رہے تھے آپ کو بتایا ہے پیارے بھائی کے ٹائم نہیں ہوتا ہے کانلی جو ہے صرف ٹیکس میسج چھوڑ دیا کریں ابھی بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دو دو دن ویٹ کیا ہے اور آج ان کو ریپلائی ملایا تھوڑا سا ٹائم تھا تو انہوں نے بہت جو ہے کوپریٹ بھی کیا ہے اور جو بھی ان کو انفرمیشن چاہیے تھی وہ ان کو پروائیڈ کر دی گئی ہے تو اس لیے یار تھوڑا سا جو ہے ٹائم جو ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا انتظار کیا کیجئے آپ کو جو انفرمیشن چاہیے ہوگی ہم اس کو ضرور پروائیڈ کریں گے اچھا جی تو ڈسکرپشن میں ویٹس اپ گروپ پہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ آپ جا کے گروپ جوئن کر کے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں داروٹ کول لیے تو سب کو پتا ہے اچھا تو ابھی جو ہے ورک ویزا والے جنہوں نے 2023 میں اپلائی کیا تھا بہت ویٹ کر رہے ہیں وہ کسی کو چھ ماہ ہو چکے ہیں کسی کو تین ماہ ہو چکے ہیں یا کسی کا ویزٹ ویزا بھی نہیں نکل رہا ہے تو ابھی دبائی گورنمنٹس کی طرف سے یہ ٹوئیٹ ہوا ہے کہ یہاں پہ ابھی میں آپ کو شو بھی کروا دیتا کیا ٹوئیٹس ہوا ہے لیکن پہلے دو تین دن پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا بھی تھا کہ کوپی رائیس ٹائک آ گیا تھا میرے چینل پہ اور وہ ویڈیو بھی ریموف کرنی پڑ گئی تھی اور یوٹیوب نے ویسے بھی ریموف کر دی تھی اور ابھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی نوٹیفکیشن شو نہیں کر سکتے تو اس لیے اور ابھی ایک اور آپ کو گنڈ نیوز دے دوں کہ ورک ویزے جو ہیں پاکستان سے جنہوں نے اپلائی کیا تھا ڈگری والے جو حضرات ہیں ان کے فورٹی ایٹ ویزے جو ہیں ان کا ای نمبر جو ہے نکل چکا ہے اگر کسی کو اس کا پروف چاہیے ہوگا تو مجھے ورس اپ کر سکتا ہے کوئی بولے کہ مجھے یار چاہیے یا تھوڑا اس کا حوصلہ افضائی ہو جائے وہ دیکھنے کے لیے تو پیڈیا فائل میں میرے پاس موجود ہے میں ان کو سینڈ کر دوں گا پکچر ان کی سینڈ کر دوں گا فورٹی ایٹ جو لوگ ہیں ان کے ای نمبر نکل چکے ہیں ویزے ان کے اپلائی ہو چکے ہیں ان کو ویزے ملنا سٹارڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ورک ویزا ہے لیبر ویزا ہے یا ویزٹ ویزا تو آگے ہی نورمل تھے جو لیبر ویزا والے عذرات ہیں وہ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں جسٹ جو ہے فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ جو ہیں پاکستان سے لوگ اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی جو ڈگری بیس پہ ہیں یا لیبر والے جنہوں نے پہلے وہاں پہ کام کیا تھا ان کے پاس ایمرس آئیڈی ہے یا وہاں کو کوئی ڈپلومہ وغیرہ ہے یا وہاں پہ ان کا کوئی ریفرنس ہے تو وہ اس کو کہہ کے یا کوئی اچھا ایجنٹس ہے جس کے پاس ویزے موجود ہوں تو وہ ان پہ ابھی ٹرائی کر کے وہ بیرونے ممالک کا سفر کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی دبائی کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ ہوتی ہے آپ کا بھائی لے کے آپ کے سامنے آزر ہو جاتا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ